TAC TV اپٹیٹس یو about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV پاکستانی خاندان کے غم میں اجتماع ٹوڈو بھی شریع کانیڈین وزیراعظم کہتے ہیں کہ لندن میں مسلم خاندان پر حملہ دہشت کر دی ہے کانیڈین پارلیمنٹ کا پاکستانی خاندان کے چار افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس کینیڈا بھر میں کورونا کے بار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مشمیت عداد تیرہ لاکھ پچانوے ہزار چار سو دس تک جا پہنچی حلاکتیں پچیس ہزار سات سو اکانوے ہو گئیں ائر کینیڈا کی عالی حکام بونس واپس کریں گے ائر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے ملکی معیشت کو محفوظ طریقے سے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں کورونا وارث کے سبب بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر آنٹیریو میں بچے تین ماہ پیچھے ہو گئے ماہی دین کے مطابق لوگ ڈاؤن سے بچوں کی تعلیم پر منفی اثرات پڑے ہیں نوجوان نے سرعام فرانسیسی صدر کو تھپر جر دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر واجل ہو گئی پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے لیا دنیا بھر میں کورونا وارث سے امباد سین تیس لاکھ باسٹھ ہزار سے بڑھ گئیں مزید نو ہزار سات سو سے زائد مریض لکمہ اجل بن گئے تیسری لہر کے دوران مریض اور امباد میں مسلسل اضافہ جاری ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں ٹرک سے کچل کر قتل کیے جانے والے پاکستانی خاندان کی یاد میں آنٹیریو میں مسجد کے باہر ہزاروں افراد کا اجتماع ہوا جس میں وزیراعظم ٹوڈو نے بھی شرکت کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے جنوبی صوبے آنٹیریو میں مسلمان خاندان کے چار افراد کی ہلاکت پر کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس ملک میں نسل پرستی اور نفرت کا وجود نہیں ہے تو متاثرہ خاندان کے زیر علاج بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے کہیں کہ اسلاموفویہ حقیقت نہیں ہے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کینیڈا کے وزیراعظم نے کہا کہ مسلمان خاندان پر دہشتگرد حملہ تھا جس کے متحرکات نفرت پر مبنی تھے جو ہماری بیرادیوں میں سے ایک کے دل میں نفرت کا نتیجہ تھا کینیڈا میں ٹرک سے کچل کر قتل کیے جانے والے پاکستانی خاندان کی یاد میں آنٹیریو میں مسجد کے باہر ہزاروں افراد کا اجتماع ہوا جس میں وزیراعظم ٹرونو نے بھی شرکت کی پاکستان سے چودہ برس قبل حجرت کر کے کینیڈا منتقل ہونے والے خاندان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آنٹیریو کی لندن مسلم مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں ہر رنگوں نسل اور مذہب کی افراد شامل تھے مسجد کے باہر منقل تازیتی تقریب میں وزیراعظم ٹرونو اور اپوزیشن لیڈرز نے پہلی بار ایک ساتھ شرکت کی تازیتی تقریب میں جابہک ہونے والے فیزیو تھرپسٹ سلمان ان کی والدہ اہلیہ مدیہہ اور بیٹی یمنا کی موت پر ہر شخص خداس نظر آیا اور بیٹے فیس کی صحتیابی کے لیے لوگوں نے دعا کی سوشل میڈیا پر جیسٹن ٹرونو نے تقریب میں شرکت کی تصاویر شیئر کرتے میں لکھا کہ ان لوگوں کے لیے جو افضال گھرانے کو جانتے ہیں اس معصوم جان کے لیے زندہ بچ گیا ہے لندن میں اور کینیڈا میں موجود لوگوں کے لیے جو اس واقعے پر غمگین ہیں اور ہر ایک کے لیے جو افسردہ برہم اور خوفزدہ ہیں یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ملک بھر میں موجود لوگ آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی تقریب کے دوران کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹرونو نے کہا کہ لندن میں مسلم خاندان پر حملہ افسوسناک اور دہشت گردی ہے جبکہ اس حادثے پر تمام کینیڈین افسردہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس حملے میں زندہ بچ جانے والے بچے کے ساتھ پورا کینیڈا کھڑا ہے دوسری جانب کینیڈا کی اپوزیشن جماعتوں نے مسلم خاندان پر حملے کی شدید مضمت کی اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان نے السلام علیکم سے اپنی اپنی تقریب کا آخاز کیا پیڈرل پارٹی کے لیڈر جگمید سنگھ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہجاب پہننے والے اور پگڑی پہننے والے نفرت کرنے والوں کو جیتنے نہیں دیں گے ہمیں ایکشن نظر آنا چاہیے جبکہ مزید مسلمانوں کی جانے ضائع نہیں ہونے دیں گے علامہ عظیب پریمیر آنٹیریو ڈاک پورڈ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ہیں جبکہ راب پورڈ آنٹیریو میں پیش آنے والے واقعے کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتیس ہزار چھتر تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جواری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ پیچانوے ہزار چار سو دس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پچیس ہزار سات سو اکانوے ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ اٹھالیس ہزار اسی افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتیس ہزار چھتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو ستاسی ہے کینیڈا میں کورونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارس کے مجموع کیسز کی تعداد تین لاکھ بہتر ہزار ایک سو نو ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11156 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ 39458 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2251 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1445695 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1722 ہے ائر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کے سینئر ایگزیگٹیو نے عوامی مایوسی کے جواب میں اپنے سال 2020 کے بونس واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ائر کینیڈا کے عالی حکام سال 2020 میں ملنے والے بونس کو واپس کریں گے ائر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کے سینئر ایگزیگٹیو نے عوامی مایوسی کے جواب میں اپنے سال دوہزار بیس کے بونس واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے ائر لائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر سی ای اوز نیز ائر کینیڈا کے ایگزیکٹیو نائب صدور نے رضا کارانہ طور پر اپنے بونس واپس کرنے پر رضا مندی ساہے کی ہے سابق صدر اور سی ای اوز کیلن روینس کو جو فروری دوہزار اکیس میں ریٹائر ہوئے تھے کہتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ ائر کینیڈا فاؤنڈیشن کو ہی دیں گے بیان میں درمیانی سطح کے مینجر شامل نہیں ہیں جن کے بونس دس میلین ڈالر کے بونس پروگرام میں آٹھ میلین ڈالر سے زیادہ بنتے ہیں یاد رہے کہ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لائنڈ نے بودھ کے روز ائر لائن کے ایگزیکٹیوز کو دیے گئے کروڑوں ڈالر کے پیکیجز پر اپنی ناراضی کا اشارہ دیا تھا جب کمپنی نے وفاقی بیل آؤٹ پر باتچیت کی اور بونس کو نامناسب قرار دیا تھا ائر کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ائر کینیڈا تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہتی ہے خاص طور پر حکومت کینیڈا کے ساتھ مل کر بہت سے محاذوں پر جس میں ملکی معیشت کو محفوظ طریقے سے دوبارہ شروع کرنا بھی شامل ہے اپریل میں ائرلائن اور حکومت نے پانچ اشارہ نو بلین کے قرص کے پیکش پر اتفاق کیا جس میں مسافروں کی ٹکٹو کی کچھ رکوم کی واپسی بھی شامل ہے اور ایگزیکیٹیو معافضے کو بھی دس لاکھ تک محدود کر دیا کرونا وائرس نے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے وہیں لوگ ڈاؤن کے سبب اسکولوں کے بند ہونے سے بچوں کی تعلیم بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس نے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا ہے وہیں لوگ ڈاؤن کے سبب اسکولوں کے بند ہونے سے بچوں کی تعلیم بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے سائنس ٹیبل آنٹیریو کے مطابق پبلک اسکول کے طلبہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم میں دو سے تین ماہ پیچھے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تعلیم کے ازدیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر اس کی تلافی کی کوششیں نہ کی گئیں تو ابائی امراض کے ماہر کہتے ہیں کہ ایک سے چھے تک کے طلبہ تین اشاریہ تین ماہ پیچھے ہیں ماہرین نے محسوس کیا کہ ورچول کلاس کی وجہ سے غیر حاضری میں اضافہ ہوا اسکولوں کے داخلے میں کمی اور ہومورگ کرنے والے طلبہ کی تعداد میں مسلسل کمی ہیں پندرہ ماہی تک آنٹیریو کے ابتدائی اور سانوی اسکول کے تعلیمی آقاد بیس ہفتوں کے لیے تھے سائنس ایڈوائزری ٹیبل کا کہنا ہے کہ آن لائن سیکھنے کی وجہ سے محارت کے فرق کو ختم کرنے اور دو ہزار اکیس بائیس تعلیمی سال میں تعلیم کے اضافی فنڈز کی ضرورت ہے تعلیم کے باقاعدہ بجٹ کے علاوہ تعلیم کی بازیابی کی واضح حکمت امنیوں کی بھی ضرورت ہے حکمت امنیوں میں مناسب آفاقی رد عمل کو یقینی بنانے کے لیے فعل اقدامات شامل ہو سکتے ہیں خاص کر ان گروپوں کے لیے جو سب سے زیادہ پسواندہ ہیں وزارت تعلیم کے ایک اہددار نے بتایا کہ سوبہ اس سال پچیاسی اشاریہ پانچ میلین ڈالر خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے جس میں طلبہ کے پڑھنے تحریری اور ڈیجیٹل طریقے تعلیم کی سمت لانے کے لیے کی گئی کوششوں کے ساتھ ہی سمر اسکول کے لیے باسٹھ میلین ڈالر خرچ کرنے کا منصوبہ ہے سوبہ بھی ٹی وی اور پلیٹ فارم کے ذریعے فاصلاتی تدریس کی پیشکش چاری رکھے گا کوویڈ نائنٹین کی پابندیوں میں نرمی کے باعث پیر کو انٹیریو میں ان وحیکل روڈ ٹیسٹ دوبارہ شروع ہو جائیں گے فرانس میں صدر ایمان ویل میکرون کو ایک نوجوان نے سب کے سامنے زوردار تھپر رسید کر دیا صدر اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فرانس میں صدر ایمان ویل میکرون کو ایک نوجوان نے سب کے سامنے زوردار تھپر رسید کر دیا عالمی خبر اس ادارے کے مطابق فرانس کے صدر ایمان ویل میکرون بابا میں کمی کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے پر جنوب مشرقی علاقے ڈرام کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے ریسٹورانوں کے مالکان اور طلبہ سے ملاقف کی تھی ایمان ویل میکرون جیسے ہی ایک امارت سے باہر نکلے تو سامنے موجود افراد نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا جس پر صدر نے آگے بڑھتے ہوئے ٹی شرٹ پہنے اور ماس لگایا نوجوان سے ہاتھ ملایا نوجوان نے ہاتھ ملاتے ہی صدر ایمان ویل میکرون کے موپر تھپ پر جڑ دیا صدر اس اچانک حملے سے گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو گئے سیکیورٹی حلکاروں نے فوراں صدر کو نوجوان سے دور کیا اس دوران وہ نوجوان میکرون اور ان کی پالیسیوں کے خلا نارے لگاتا رہا پولیس نے صدر ایمان ایل میکرون کو تھپڑ مارنے کے جرمے دو افراد کو حراست میں لے لیا ہے تاہم ان کی شناخ ظاہر نہیں کی گئی ہے تفتیشی عمل چاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا ویرس کے تین لاکھ سزائیت نئے کیسیت سامنے آئے ہیں جبکہ نو ہزار سات سو سزائد کورونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کورونا ویرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا ویرس کے تین لاکھ سیتس ہزار سے زائد نئے کیسیت سامنے آئے ہیں جبکہ نو ہزار سات سو سے زائد کورونا مریض موت کے موں میں پہنچ گئے دنیا بھر میں کورونا ویرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سترہ کروڑ سیتالیس لاکھ کی کیاون ہزار دو سو اٹھانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی ویرس سے اموات سیتس لاکھ باسٹھ ہزار نا سو ایک ہو گئی کورونا ویرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ پچیس ہزار تین سو چوون مریض اسپطالوں قرانتینہ مراکس مزیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے پچیاسی ہزار سات سو چھاسٹھ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ پندرہ کروڑ اکیاسی لاکھ تیرے سٹھ ہزار تین تالیس کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا ویرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تانحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ تیرہ ہزار باون افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ بیالیس لاکھ بیالیس ہزار آٹھ سو چھاسٹھ ہو چکی ہے کرونا وائرس کے امریکہ میں چون لاکھ آٹھ ہزار نو سو اکیابن مریض اسپطالوں قرانتینہ مراکس مزیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جن میں سے پانچ ہزار ایک سو چونتیس کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دو کروڑ بیاسی لاکھ بیس ہزار آٹھ سو تیرے سٹھ کروڑ مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا مولک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے تین لاکھ تیرہ پن ہزار پانچ سو ستاون ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ دو کروڑ نوے لاکھ انواسی ہزار انسٹھ مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے تاہم یہ امواد کے حوالے سے فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے چار لاکھ ستتر ہزار تین سو ساتھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ ستر لاکھ اٹس ہزار دو سو ساتھ ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے امواد اٹھالیس ہزار تین سو اکتالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز تیرہ پن لاکھ دو سو چھتیس ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث امواد کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو چوون ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد پینتالیس لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو بیالیس ہو چکی ہے سعودی عرب اسی فیرس میں چوالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولنواز سات ہزار چار سو اٹھاسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ انسٹھ ہزار ناسو ارسٹھ تک جا پہنچی ہے تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تاک ٹی وی سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پٹن